ہم آپ کے ساتھ ہیں فلم سٹار دیدار آپ کے ساتھ ہیں اور فلم سٹار بیگا آپ کے ساتھ ہیں اور میں زفری خان آپ کا جو مرضی سمجھ لے آپ مجھے میں بھی آپ کی خیروں میں آزر ہوں ہیلو کیسے آپ کی خان صاحب کتری طرف بتاؤں ہوں میں پہلے کا ٹھیک کام صاحب تبتا نہیں رہے بولتے بولتے دوسری طرف جا رہے ہیں میں نے کہا چلو ہم اپنی طرف ہی لے آئیں اچھا میں آپ کے باب دلتاو جب سے شو شروع ہونا آپ چاچے رحمت کو چاچا رحمت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے وہ تھوڑا سا روم لےنا چاہتا ہے مجھ سے نہیں مجھے کیوں لگ رہا وہ کہیں آپ کو اپنی بحث تو نہیں سمجھ رہا تو ٹھیک ہماتین و حضرات اب میں اس آرٹسٹ کو بلاؤں گا جس نے سچ مچ بہت زیادہ نام کمائے آپ میرے بھائی ہیں اور وہ واقعی کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں یعنی کہ گائیکی کی دنیا میں پاکستان میں مجھے بہت کم ایسے سنگر لگے جس نے اتنی جلدی نام کمائے یعنی کہ وہ گاتے ہیں تو آپ یقین کرو کہ لگتا ہے کہ جیسے سما بن گیا ہے تعلیم آپ بجائیں گے نام میل ہوگا آپ کی تعلیم گونج میں ایک تشریف لا رہے ہیں دوارس بے اس سے ہوا بے مجھے نہیں مجھے نہیں پہلے میں اید ملو باستش اید مبارک پہل مبارک آپ دو مرگیوں میں ملنا ہرام بھی ہو جائے یہ مرگییں نہیں یہ چیتییں ہیں بے حلو بے ایک صاحب نے بھی میری نکل کی اتنی چکاری بیٹھا آگئے اچھا اچھا جانا احمد ابھی خموش رہے درا مجھے ان سے بات یار پھر وہی بات آج عید کا دوسرہ دن ہے اور روزے بھی رکھوں گے سب نے سب نے روزے رکھ رہ کے روزی نکل گئے اس کے باوجود اتنی اچھی تعلیہ میں سمجھے سب سے جو سستی چیز ہے نا وہ آپ کی سمائل ہے اور کلیپنگ ہے تو بیک صاحب ہمارے درمیان ہے بہت سے فلموں کے گانے گائے اور مطلب سی ڈیز ایل بامز تو ہم کچھ کچھ باتیں ان سے پوچھتے ہیں بھلا ہی آج کیا جواب دیتے ہیں جی باز بھائی آپ اب نیکس کیا فلان کر رہے ہیں نہیں چھل ماری ہے سید نور صاحب کی چین آئینا چین آئینا جلائے میں ریلیز ہو رہی ہے اور اس کے میں نے گانے گائے ہیں واہ آپ سنیں گا پوچھے لے گا کیوں نہیں اچھا میں آپ کو ایک سچ بات بتا ہوں میرا سسسن نے اسے میں نے کہا میرا مارس بھی ایک ساب سے بات کرو تو میں اپنے شو کا کہہ رہا ہوں تو اپنی طرف سے میں ان کو گانا سنا رہا ہوں گا کر تو کافی سارا گانا سنانے کے بعد میں کہا جی کہتے ہیں یہ میرا نہیں تھا یار میں اپنی طرف سے ان کا گانا سنا رہا ہوں کتنا نمبہ سن کے تھے یہ میرا نہیں ہے اب کیا کہنے بات کرتے ہیں اچھا تھے ایک گلوکار نے بھور کی لگ رہے لیتے ہیں میں سمجھا کہ فوٹو بالر نے میں سنو میں نے جا گے ٹھوڑا مانے سے اچھا گیم بھی اس نے وہ یار کی جو اصل وارڈ میں ہٹ ہے فوٹو بال سے تجھے کیا لگے تو وہ جو گلی ٹنڈا ہوتا ہے اس کی بات کرا کر اسے کاؤڈے نہیں پڑی کھٹ لیے ہیں میں اگلدان ہی کر رہی ہیں فارس بیک صاحب میگا جی اور جدار صاحبہ آج ہمارے شو میں بیٹھی ایک کا دوسرا دن ہے تو میں کہتا ہوں کوئی ایسی مزے ہے کہ ان سے بات پوچھیں جو یہ خود بھی حیران ہو جائیں آپ فارس بیک صاحب اس گائی کے علاوہ کچھ کام کرتے ہیں میں بہت کچھ کرتا ہوں گائی کے علاوہ کبھی کچھ کرتا ہوں بسیکلی اب میں بزنس میں بزنس میں بزنس کرتا ہوں گائی کی میرے بٹن نہیں تھا کبھی بھی میں سمجھ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو شو بیس میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں جیسے اب انہوں نے کہا دیدار نے کہ انہوں نے اپنا ایک بزنس شروع کیا دو کر رہی ہیں ابھی تو میرا یہ کام پہلے تھا بزنس بار میں میں فلم رسکتے ہیں بزنس پہلے تھا شو بزنس بار تو آپ بزنس کے بارے میں بتا نہیں رہے کہ محبتیوں میں دھاگہ تو نہیں ڈالتے ہیں نہیں میں سوش دھاگہ پانے یہ تو بزنس کرتا ہے یہ تو بیڈیو میں سے لے سے نکال کے گوڑییں جوڑتا ہے محبتیوں میں دھاگہ پانا بزنس نہیں انجنین جی دیدار نے جی دیدار صاحبہ آپ ہلکا سا بتائیں کہ آپ کو میرے شو میں میری پبلک میرا میوزک میرے سب چیزیں کیسے لگے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ہم کوئی عید بنا رہے ہیں اور ہر جگہ جگمک آڈینز اتنی اچھی لگ رہی ہے میگا اتنی اچھی لگ رہی ہے ہمارے ساتھ اتنے بڑے سٹار بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بلکل ایک عید کا سماہ ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے ساتھ بارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بات میں دی کہنے جاتا ہوں زخی بھائی نے یہ شو بہت میں سمجھ رہا ہوں لئے شو کیا میں نے یہ کام پہنے دیکھتا تھا آپ کو یہ کام کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہمارے انڈین چینل جتنے بھی آرٹس تو بڑے آرٹس بنا دیتے ہیں وہ اتنا سا آرٹس ہوتا ہے بنا دیتے ہیں ہمارا اتنا بڑا آرٹس ہے پہلی بڑا اچھا گام کیا شو کے دوران کیوں میرے کان کھائی جا رہے کیا پرابلم کیا ہے یار آپ لوگوں کو کیا ہے تنگ کر رہے وہ تو بیجو اس کو یار بلا لے تو میں تجیر آزین آپ کی تعلیٰ کے گونج میں تشریف نہ رہے تاریخ تینیر یار آپ کو کہا تھا کرسی اور رکھو یہ کرسی ان کو کھلی یہ کافی زیادی یار بیجو میں چاچے ریمن کو پساؤ اس کو تو کنگ کر کے بٹھاؤ اچھے یہ تاریخ تینیر آپ سمجھ رہے شاید بیک صاحب کا بیٹا آیا ساتھ تاریخ بھائی یہ پہلا بٹھانا اسے گردو بے سینلی بولی آتی یہ پہلا بٹھانا اپنی پشتوں بول کے پہنچ دیں وہ اس لیے کہ ان کے خان کے نون میں نکتہ نہیں یہ نکتہ ہے یہ نکتہ ہے تو کسی لہا رہا ہے اٹھے بھائی اہاں جا گئے اچھا میں آپ ساپا اچھا 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 میں نے کہا کھالائیں جس مانو بے گیا تو یہ اچھا آپ نے بھرا نمنا پہلی تو کانا چڑھو ہے لہنے میں گاپ نہیں ہوگیا اچھا اچھا آپ نے بھائی اچھایا یہاں حاہ کرنے Byzika آؤ جی آپ نے کہا رہا ہے اور وہ بھرا نمنا کیونکہ میری بھی کلاس لگنے والی ہے کہا کسی نہیں آرہا کہ سارے پیسے ٹیڈی نے مانگ لیا اللہ کی نام پہ دتا جا بھائی اللہ کی نام پہ دیتا جا بھائی خالنا جی اللہ کو منگنا چاہی دا بندے بندے کو منگ بندے کو منگی بندہ کہ دے کے تو کو منگنا آپ پہ دے گا اید اللہ دل مارکنا سارے کبردی اید خراب کرنے اسلام علیکم یہ لنا کھالی دے نہیں یہ کیا ہے اب بچاتے چولی جو کرو یہ مہمان ہے تارک ٹیڈی صاحب ہے سٹیج آرکس لیدا صاحب ہے بارس بیگ صاحب ہے اور بیگا صاحب ہے یہ تُو کیا کہاں سے مانگ کے لائے اسی مانگ کے لائے گیا انہیں کڑیاں کے لگ رہے کھو کے لائے گیا اچھا کیا ہے جی ان کے لئے کچھ کچھ لاؤنا سیر میں تکھو نا گرم گرم سپائیسی پریانی اچھا پونچیاں یہ لگ گئی اچھا پاسی اچھا کیا بات ہے میری آگے بہت کلاس لگ رہی ہے کچھ لیا کچھ لیا لے تو ان کے لئے رکشہ لیا جا رکشہ رکشہ چھا ہر جہنے نہیں آنے میں آدھے گا پرےڑا پڑھ لیا یہ میں اس کا مالک ہوں یہ کون ہے یہ میں نے مالک رکھا ہوا ہے اچھا پچھتو اب آگے دے ان کو تارک تیری ساہب کو دے بھل کے ہوئے میری بات سن رات کافی ہوگی ان کو ان کو بسترہ کردے تیری ساہب سلال دے اس میں پھر صبح یہ سوئے گا تو صبح اور کہے گا چار میں کہتے ہیں بیٹا یہ ہوگی کہنا چودھ رکھی بھائی ہے یہ جو دولے کی جوتی چھپا وہ کون چھپاتی ہیں سالیاں سالیاں تو یہ جو مسجد سے چھپاتے ہو وہ کون سے سالے ہوتے جی اپنا بارش بیک صاحب آپ کوئی انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شوز میں گیا ہوں اس سال کے سب سے بیش ہوئی ہے تینک 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 ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بار